بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکان تھے اس پر بات کر لی تھی کہ میز آج کا جو ہمارے لیکچر ہے وہ ہے استیارہ اب آج کے لیکچر میں بات کریں گے استیارہ کیا ہے استیارے کے ارکان کتنے ہیں اور اس کے بعد اس کی نصری اور شیری اگزیمپل تو ڈیر سٹوڈنٹس دیکھئے استیارہ استیارہ بیٹے عربی زبان کے لفظ ارہ سے نکلا ہے آئین رے یہ استیارہ عربی زبان کے لفظ ارہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مستار لینا ادار لینا یا آرزی طور پر مانگ لینا اب جو استیارہ کی بنیاد ہے وہ مجاز پر ہوتی ہے حقیقت پر نہیں ہے استیارہ علم زبان کا دوسرا رکن ہے استیارہ عربی زبان کے لفظ ارہ سے نکلا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں ادار لینا مستار لینا ادار لینا آرزی طور پر مانگ لینا یا کسی چیز کو ہو بہو وہی قرار دینا اور جو استیارہ کی بنیاد ہے وہ مجاز پر ہے اور استیارہ علم بیان کا دوسرا رکن ہے اگر ہم استیارہ کے ڈیفنیشن کریں بیٹے تو وہ دیکھئے کہ ایک لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس میں تشبیح کا تعلق پائے جائے تشبیح ہو نا تشبیح کا تعلق پائے جائے تو اسے استیارہ کہتے ہیں اب دیکھئے دو چار چیزیں ہیں میں اگزیمپل دیتا ہوں ماں نے کہا میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے تو یہ تشبیح ہے یا باپ نے کہا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے ٹھیک نا یہ تشبیح ہے ٹھیک نا اور جب ہوب ہوب وہی کہا جائے گا میرا شیر تو اتنی دیر کہا تھا ٹھیک نا میرا چاند ابھی تک سو رہا ہے اب دیکھو بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ میرا شیر تو اتنی دیر کہا تھا اس کو شیر کہہ دیا میرا چاند تو ابھی تک سو رہا ہے بیٹے کو چاند کہہ دیا کسی چیز کو ہوب ہوب وہی قرار دینا یہ استیارہ ہے ہم اکثر الیکشن کا دور آتا ہے ہمیں یہ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کون آیا نیکس جناب جی عوام جو کہتی شیر آیا شیر دیکھئے وہ شیر نہیں آ رہا ہوتا ہم نے کیا کہام کیا ہم نے شیر مستار لے لیا ہے شیر ادار لے لیا ہے اس سامنے والے شخص کے لیے اس سیاستدان کے لیے تو یہ الفاظ جو ان سے ہوتے ہیں اسے استیارہ کا آج کسی چیز کو ہو وہ وہی قرار دے دینا یہ استیارہ ہوتا ہے اور اب استیارہ کے ارکان دیکھیں استیارہ کے تین ارکان ہیں جس میں سب سے پہلے ہیں مستار لہو جس چیز کے لیے اتار لیا جائے جس طرح میں نے کہا ہم نے کہا دیکھو دیکھو کون آیا جب عاملہ جی شیر آیا شیر آیا تو ہم نے ادھار کس کے لیے لیا ہے ہم نے ایک بہادر شخص کے لیے لیا ہے جو الیکشن میں لڑ رہا ہے اس لئے ہم نے اس کو کہہ جو بہادر ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب جو شیر آ رہا ہے مستار لہو جس چیز کے لیے ادار لیا جائے اور اس کے دوسرے نمبر پہ ہے مستار منہو جس چیز سے ادار لیا جائے ہم نے ادار کس سے لیا تھا ہم نے شیر سے ادار لیا تیسرے نمبر ہے وجہ جامع وجہ جامع کیا ہے مستار لہو اور مستار منہو دونوں میں پائی جانے والی مشترک خصوصیت یہ دیکھو نا ماں نے کہا میرا چاند ابھی تک سو رہا ہے ادار کس کے لیے لیا گیا ہے بیٹے کے لیے ادار لیا گیا ہے مستار منہو کس سے لیا گیا ہے چاند سے لیا گیا اور اس کی وجہ جامع کیا ہوگی وہ اس کی خوبصورتی ہوگی ٹھیکے اب مستار لہو اور مستار منہو اس کو ترفہینے استیارہ کہتے ہیں اب دیکھیں ایک چیز بیٹے آپ کو یہاں یاد رکھنا ضروری ہوگیا کہ جب استیارہ کی بات آئے گی استیارہ کا کوئی جملہ آئے گا تو اس میں صرف مستار منہو دیا ہوگا باقی کوئی چیز بھی نہیں دی ہوگی مستار لاہو اور وجہ جامع یہ آپ نے خود معلوم کرنا ہوگا یہ چیزیں کرینے سے معلوم کرنی ہوگی اگر مستار لاہو بھی دیا ہوگا اور مستار منہو بھی دیا ہوگا پھر وہ استیارہ نہیں ہوگا پھر وہ تشبیح ہوگی ٹھیک نیچیز ذہن میں رکھنے والی ہے صرف مستار منہو دیا ہوگا دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ایکزیمپل پیش کی کہ میرا چاند ابھی تک سو رہا ہے ٹھیک نا تو اب یہ استیارہ ہے ٹھیک نا اگر ماں کہتی میرا بیٹا چاند ہے اگر ماں اپنے بیٹے کو چاند کہہ دیتی ماں یہ کہہ دیتی کہ میرا بیٹا تو چاند ہے یہ استیارہ نہیں ہونا تھا یہ تشبیح ہونی تھی کیونکہ اس میں مستار لاہو بھی ہے اور مستار منہو بھی ہے جہاں مستار لاہو اور مستار منہو دونوں دیے جائیں تو وہاں تشبیح ہوتی ہے عرف تشبیح کے بغیر تشبیح ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ چند اگزمپل آپ کے سامنے دے گئے ان میں دیکھئے اب اگزمپل ہے کہ میرے چاند تو کہاں تھا مستار لاہو جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے کس چیز کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے بیٹے کے لیے بیٹے کے لیے ادھار لیا جائے اب اس میں بیٹا نہیں دیا گیا ٹھیکنہ میرا چاند تو اتنی در کہاں تھا اب بیٹے کو ہو بہو چاند کہا دیا لیکن یہاں بیٹا نہیں دیا اگر کہتے ہیں میرا بیٹا چاند تو اتنی در کہاں تھا پھر تشبیح ہو جانی تھی میرے چاند تو کہاں تھا مستار لاہو جس کے لئے ادھار لیا جب بیٹے کے لئے ادھار لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا مستار منہو جس چیز سے اب چاند سے ادھار لیا جا رہا ہے چاند مستار منہو آ جائے گا اور وجہ کیا ہے جب بیٹے کو چاند کہہ دیا خوب ہو چاند کہہ دیا ہے تو وہ آ جاتی اس کی خوبصورتی آ جاتی اب اس میں صرف اور صرف مستار منہو یہ دیا ہوا ہے مستار لہو اور وجہ جامعہ یہ ہم نے خود کرینے سے معلوم کی ہے سیکنڈ اگزیمپل آپ دیکھیں کہ وہ جنت کی ہور ہے اب وہ جنت کی ہور ہے کس کے لیے ادار لیا جا رہا ہے یہ ایک لڑکی کے لیے ادار لیا جا رہا ہے مستار منہو کس سے ادار لیا جا رہا ہے بھئی ہور سے ادار لیا جا رہا ہے وجہ جامعہ کیا ہے اور کی خوبصورتی ہوتی ہے اب صرف اس میں جناب مستار من ہو دیا ہوا ہے مستار لاہو اور وجہ جامعہ یہ نہیں دی گئی یہ ہم نے خود معلوم کی ہیں تو یہ اس تیارہ کی اگزمپل ہوگی اب ایک شیر اگزمپل آپ دیکھ لیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے رن ایک طرف چرخے کون کام پر رہا ہے کہ کون سے شیر کی آمد ہے جس کے آنے سے مدان جنگ جو ہے وہ کام پر آیا کہا مدان جنگ تو ایک طرف یہاں پوری کی پوری کائنات کام پر رہی ہے مستار لاہو جس کے لیے ادار لیا جائے ہم نے ادار کس کے لیے لیا ہے ہم نے ادار ایک بہادر شخص کے لیے غازی آباس علمدار جب مدان جنگ میں اترتے تھے تو دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے کیونکہ غازی آباس علمدار کی جو شکل و شبہات ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی تھی اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب علی مدان جنگ میں اتر آئے ہیں یہ اس موقع پر لیکن یہ شیر یہاں ایک بہادر شخص کے لیے مراد لیا جائے گا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے کہ کون سے ایسا شیر آ رہا ہے ابھی وہ شیر نہیں یہاں سے مراد کوئی بہادر شخص ہے بہادر شخص یہ مستار لاہو مستار منہو جس سے ادار لیا جائے ادار کس سے لیا گیا ہے ادار شیر سے لیا گیا ہے یہ مستار منہو اور وجہ جامعہ کیا ہوتے شیر کی بہادری ہوتی ہے اب ڈیسلونز دیکھیں اس میں صرف مستار منہو دیا ہوئے صرف وہ شیر ایک مستار منہو باقی بہادر شخص اور بہادری یہ پورے کے پورے آپ شیر میں دیکھ لیں دونوں مصروں میں کسی ایک مصرے میں بھی یہ والے لفظ نہیں دیا گیا بہادر شخص اور بہادری نہیں دے گی یہ ہم نے کرینے سے معلوم کی ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب وہ بات آ جائے گی استیارہ کی استیارہ میں صرف مستار لہو اور وجہ جامعہ یہ دونوں ہم نے خود معلوم کرنے ہوں گے اور مستار منہو یہ ایک چیز دی ہوگی جملے میں اگر میں پھر میں گئتا ہوں اگر مستار لہو بھی دیا ہوا اور مستار منہو دیا پھر وہ تشبیح بن جانی پھر وہ استیارہ نہیں رہے گا یہ کومنڈ ڈیفرنس ہے اب اس چیز کے اندر اب بورڈ ہم سے جس طریقے کے مطابق پیپر پوچھ لیتا ہے ایم سی گزاتے ہیں کہ استیارہ کس زبان کا لفظ ہے استیارہ بیٹے عربی زبان کا لفظ ہے استیارہ کس لفظ سے نکلا ہے استیارہ عرورہ سے آئین رے اور یہ عرورہ سے نکلا ہے استیارہ کے معنی کیا ہوتے ہیں مستار لینا ادھار لینا آرجی طور پر مانگ لینا یا کسی چیز کو ہو بہو وہی قرار دینا استیارہ کس کا رکن ہے استیارہ علم بیان کا رکن ہے یا استیارہ علم بیان کا کون سا رکن ہے استیارہ علم بیان کا دوسرا رکن ہے استیارہ کی بنیاد کیا ہے استیارہ کی جو ان سے بنیاد ہے وہ مجاز پر ہے اب اس کے دیفنیشن کے بات کی جائے کسی حقیقی سے مجازی کے لیے اس طرح ہودار لینا کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق پہ جائے لیکن تشبیہ نہ ہو کسی چیز کو حب ہوئی قرار دے دینا استیارہ کے ارکان کتنے ہوتے ہیں استیارہ کے تین ارکان ہوتے ہیں مستار لاہو کس کا رکن ہے وہ استیارہ کا رکن ہے اب استیارہ کے لیے ضروری ہے کہ استیارہ میں کون سے چیز دی ہوتی ہے جس مستار منہو دیا ہوتا ہے وجہ جامعہ کس کا رکن ہے وجہ جامعہ جو ہے وہ استیارہ کا رکن ہے اس طرح ایم سی گز آتے ہیں اور یا وہ کیا کام کرتے ہیں کوئی ایک سنٹینس دے دیتے ہیں اور نیچے تین جملے دے دیتے ہیں میرے چاند تو کہاں تھا اس کے آگے میں لکھتے ہیں کہ چاند اس میں ہے مستار لاہو مستار منہو وجہ جامعہ یا ایک ایم سی گز اور دے دیں گے تو اسی طرح آپ کے بیٹے ایم سی گز آتے ہیں تو یہ ہمارا استیارہ کا ٹوپک تھا سال اول کی جانسی گرامر ہے عدبی استلاحات کا دوسرا جز تو انشاءاللہ آپ جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی وہ تلمیہ پر ہوگی تو ڈیئر سورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کی اس لیکچر کی ٹھیک سے سمجھ آگئے ہوگی آپ کا اگر پھر بھی کوئی کوسٹن ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا فی آمان اللہ